اسلام علیکم آل آؤٹ میں نسیم راچپوت میٹر ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطبے سڈنی میں کھیلے جانے والا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ بارش کی نظر ہو گیا آج ٹاؤس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ پاکستان کرکٹ ٹیم نے کی لیکن بارش کا سلسلہ جاری تھا اپتظامہ ہی پاکستان کی دو وکٹے گر گئی تھی جب ہارش سویل اور فخر زمان جلدی آؤٹ ہو گئے دس رنز پہ دو وکٹے گرنے کے بعد بابر آزم نے قدر بہتر بیٹنگ کی اور ان کا سٹرائک ریڈ بھی جو ہے وہ آج بہتر رہا ہے ایک سو پچپن کے سٹرائک ریڈ سے تقریباً انہوں نے بیٹنگ کی پچاس رنز مکمل کیے دیگر بیٹسمن میں کوئی حوصلہ افضا کارکردگی دکھائی نہیں دی تھرٹی پلس رنز رنہ بال اسکور کیے وکٹ کیپر رزوان احمد نے اور آصف علی پھر ایک مرتبہ ناکام رہے اور جو بات بار بار کی جا رہی ہے کہ آصف علی شاید بہت سارے لوگ کہتے ہیں مزمولک کے بہت قریب ہیں ان کو اتنے مواقع ملتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ اڑیائی کرکٹ میں کیوں دکھائی دیتے ہیں لیکن یہ تو انہی کا فارمٹ ہے ٹی ٹوئنٹی آج بھی جو ہے وہ تقریباً رنہ بال دس رنز انہوں نے سکور کیے آج بارش کی وجہ سے پندرہ آورز کا میچ محدود کر دیا گیا تھا پاکستان نے ایک سو سات رنز سکور کیے تھے جس وقت بارش انٹرپٹ کی تھی تو پاکستان کے اٹھاسی رنز تھے لیکن اگلے چودہ گیندوں پر پاکستان ٹیم صرف انیس رنز بنا سکی تھی تو پھر جہاں پہ پتا چل گیا تھا کہ رنز بالز کا میں اتنی بالز پر آپ نے بنانے تو وہاں پاکستان ٹیم بڑی سٹرائک نہیں کر سکی تھی چواب میں آسٹریلیا نے تو ایسی سٹرائک کی تھی کہ زبردست دکھائی تھی 3.1 آورز میں انہوں نے جو ہے وہ 40 پلس رنز سکور کر لیے تھے دونوں اپنرز کریز پر موجود تھے ایک آور میں عرفان کے جس طریقے کی پٹائی کی تھی ایرون فنچ کیپٹن نے وہ بھی ہم سب نے دیکھی تھی بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ عرفان کو اس وقت لے جانے کے بجائے اپنے ینگ سٹرز کو ٹرائی کرتے عرفان تھوڑے سے آف کلر بھی دکھائی دیئے پھر ان کی فرلنگ کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے اس میچ پر تو بات کریں گی لیکن ٹی ٹین لیگ کے حوالے سے بغاوت کی اطلاع بھی سامنے آ رہی ہیں اطلاع کے مطابق اماد وسیم شویب ملک اور چند دیگر کرکیٹرز نے چیف ایکزیکٹیف پاکستان کرکیٹ بورڈ وسیم خان سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد انہیں کہا کہ ہمیں لیگ میں کھیلنے سے کیوں رکا جاتا ہے ہمیں لیگ میں کھیلنے کی اجازت دی جائے تو اس پر اطلاع ذرائع بتاتے ہیں کہ وسیم خان نے کہا کہ انڈیا کے بھی تو پلئیرز ہیں وہ بھی تو صرف آئی پیل ہی کھیلتے ہیں تو اس پر انہیں جواب ملا کہ انڈیا میں جتنے پیسے آئی پیل میں ملتے ہیں اتنے جو ہے وہ چار لیگ کھیلنے کے بعد بھی ہمارے کھلاریوں کو نہیں ملتے دوسری چیز ان کی دومیسٹک کرکٹ میں جتنا پیسہ دکھائی دیتا ہے اتنا پیسہ پاکستان کے تمام کھیلاری اگر لیگز بھی کھیلنے تو بھی جو ہے وہ نہیں کما پاتے تو اس لیاسے آپ انڈیا سے کمپیر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا انہیں کھیلنے کی اجازت دی جائے اطلاع یہ ہے کہ وسیم خان صاحب کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کی سیریز کے بعد بات ہوگی لیکن بہت سارے کھلاری ٹی ٹوئنٹی سیریز کے بعد فارغ ہو جائیں گے اور پھر ٹی ٹین لیگ بھی ہونی ہے تو پھر یہ بغاوت دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا اچھی خبریں یہ چاہے وہ ذرائع سے ہیں ہماری تو دعا بھی یہی ہے کہ دپارٹمنٹل کرکٹ کہیں نہ کہیں کسی دریکے سے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ بحال کر دے کیونکہ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع سے ہی یہ خبریں آ رہی ہیں وسیم خان صاحب نے بھی جب دو دن پہلے میڈیا سے گفتگو کی تھی تو یہی بات کہی تھی کہ ابھی پورا ڈومیسٹک سسٹم سامنے نہیں آیا ابھی تو تھوڑی تھوڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں شاید ان سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ جو دباؤ فارمر کرکٹرز میڈیا کی جانب سے کہ کھلالی بیروزگار ہو رہے ہیں کوئی بائیکیاں بناوا ہے کوئی اوبر چلا رہا ہے کسی کے کچھ اور مسائل دکھائی دے رہے ہیں کسی کے گھر پہ فائے وہ دباؤ اب پاکستان کرکٹ بورڈ پر آتاوا دکھائی دے رہا ہے تو پھر ٹی ٹین لیگ کے بعد ایسا لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے بھی یو ٹرن لے گا تو پھر ویسے بھی نئی حکوم روڈ ایسے بن گئے کہ جہاں پہ یو ٹرن زیادہ دے دیئے گئے ان تمام ایشیوز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر اپنے وقت کے زبردست اوپننگ بیٹسمن اور کرکٹ انیلسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ تمام چینلز پر ان کو سنتے ہیں کرکٹ کمنٹیٹر بھی ہیں غلام علی صاحب شوکہ ایسا ہے تینکیو وری مچ ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک اور فارمر انٹرنیشنل کرکٹر اپنے وقت کے زبردست میڈل آرڈر بیٹسمن بڑا رکھ کے اور جم کے کھیلا کرتے تھے اس دور میں جب ٹاپ کلاس بالنگ اٹیک ہوا کرتا تھا پاکستان کا کرکٹ انیلسٹ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کمنٹیٹر بھی ہیں محمود حامد صاحب تینکیو وری مچ محمود حامد صاحب اور جس طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگ بھی ہمارے پروڈرام میں آنا چاہتے ہیں ہم ان کو شامل کریں گے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ سنگ کی صرف ایک ٹیم دکھائی دے رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طریقے کا انصاف نہیں ہو رہا ایک اور ہمارے ساتھی جن کو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ورلڈ کپ اور ہم سب کی ٹرانسمیشن میں خیر پر سے ان کا بھی تعلق احسان اللہ صاحب ہمارے ساتھ شوہ کرس ہیں احسان بھئی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی تینکیو وری مچ غلام علی صاحب آج کے میچ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو پاکستان نے اگر پندرہ اوورز میں ایک سو سات رنز سکور کی ہے تو جواب میں جس طریقے کا آغاز آسٹریلیا نے کیا تھا اس لحاظ سے کہیں نہ کہیں بیک فوٹ پہ ہم دکھائی دیئے یقین جو تین اوورز میں اکتالیس سن بنا لیتنوں نے تو لگ ایسا تھا کہ آسانی سے ہمیں جیت جاتے لیکن نصیم بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے مشکلات رہی ہیں جب یہ آسٹریلیا کا ٹورکی ہے کنڈیشن سے ہم آنگ ہونے میں اور پلیرو کو ارجس کرنے میں جو پیس ان باؤنس ہے وہاں کی پیچس کا اس طرح کی پریکٹس کریں گے تب نہیں جا کے آپ ان کو میٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو کٹ شاٹ ہے یا پل ہے یا آن دپ کھیلنا ہے آپ نے کیونکہ آن دپ وہاں کھیلتے ہیں تو وہ سیدھ سلپ میں جاتی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کس طرح تیار ہو کر کے گئے یہ ہمیں بھرسل لائے گانے والے محمود حمی صاحب اگر میں بات کرتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تو ٹاپ آرڈر ناکام رہا ایک اچھا سائن کے آپ کے کپتان نے آج رنز کی ہے اور کپتان نے بہتر سٹرائک ریٹ سے رنز کی ہے اگر یہی رنز وہ اسی سٹرائک ریٹ سے سٹر لنگا کے خلاف بھی کھیل جاتے تو شاید جو پاکستان میں ہم نے سیریز کھیلی اس کا نتیجہ مختلف ہوتا کپتان کا کانفیڈنس بہال ہونا کتنا ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں یہی چیز سب ہی یہی بات کر رہے دیکھیں کہ اس کو پر ڈبل پریشر آئے گا جب وہ کپتان منع کیونکہ آپ کا ایک واہی دی بیٹسمن ہے جو کنسسٹنس پرفارمر ہے رنز تو وہ کر رہا ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر ہاں اس کا تھوڑا سٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے لیکن مسئلسل پرفارمرنس کر رہا ہے لیکن آج پہلا ہی میچ تھا اس نے بیٹنگ بہت اچھی کی ہے لیکن شروع میں فسے ہوئے تھے اگر آپ محمود یاد ہو گئے سلپس لگ رہی تھی اس وقت سلپ تھا نہیں تھا لیکن دیکھیں ہم بھی بیٹسمن ہی کرکٹ کھیلیں تو ہوتا ہے سمٹائمز کہ آپ کو نہیں آتا سمجھ میں آپ کی لگ بھی بڑا کاؤنٹ کرتی کرکٹ کے اندر لگ بہت امپورٹنٹ سلپس لگی تھی سلپ نہیں ہوتی تو وہ آؤٹ ہو سکتے تھے لیکن یہی گوڑ لکھ ہوتی ہے میمود جیسے دس رنس پر دو آؤٹ ہو گئے ہاری سویل بھی ہمارے بڑے امپورٹنٹ بیٹسمن نے وہ آؤٹ ہو گئے فخر زمان نے سائیڈ میچ میں رنس کیے تھے دس رنس پر تو ہی دو آؤٹ ہو گئے شروع میں بابر بھی آؤٹ ہو جائیں تو آپ کو بیٹنگ میں ڈیپت کیا نظر آ رہی ہے آپ کو رزوان چار پہ آکے بیٹنگ کر رہے ہیں پانچ پہ بڑی ڈیپت ہے آپ کی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اتنا بڑا پلئر آپ لے کے گئے آصف علی ہے دس رنگ کرتا ہے ڈیر سو کا سٹرائک ریٹ ہے پانچ بولو پہ دو سو کا سٹرائک ریٹ ہے اتنا کمپوٹنٹ ہے میچ آپ کو اتنے سنو جتا دی ہیں جتنے میچز وہ کھیلا ہے کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں ایسی میں آپ کی ورکنگ نہیں لگتا مجھے میں سمجھ گیا آپ جس ورکنگ کی بات کر رہے ہیں محمود لیکن میں بات یہی کہہ رہا ہوں کہ آصف علی میں ایسی کون سی گیدر سنگی ہے دیکھیں افتخار آپ کے پاس ایک ایسا آپشن موجود ہے دیکھیں میں آپ کو آج آپ بتاتا ہوں لابی آپ کیاں بہت سٹرانگ چلتی ہیں کوئی کچھ پلئرز ہوتے ہیں جن کی بہت سٹرانگ لابیز ہوتی ہیں خریب ہو جاتے ہیں کسی کے آپ پیچھے سے بیکنگ ہے یا مطلب آپ کو آپ کو نظری نہیں آتا کہ اس پلئر میں صرف چھکے مارنے کے لاؤس کو اور کچھ نہیں آتا چھکے کتنے مار لیتے ہیں وہ ایک چھکا مارتا ہے پھر واپس سلائے آتا ہے وہ ٹھیک ہے نا آپ کو کتنے میچز وہ جتا گیا ہے آخری جب ٹیم اناؤنس ہوئی ہے پریس کانفرنس میں اسے سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے سرپاس کو تو پرفارمنس کی وجہ سے ڈروپ کر دیا باقی کس کی پرفارمنس ہے آسف علی کیوں سیلیکٹ ہوتا ہے تو اس پہ انہوں نے جواب دیا اس کا ڈیڑھ سو کا سٹرائک ریٹ ہے جی اگر ہم ڈیڑھ سو رنٹ سے چیس کرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ ایسا پلئر ہے ہی نہیں کہ وہ چیس کر رہے ہیں تو مجھے بتایا ہے مزبا صاحب کہ آسف علی صاحب نے کون سے ڈیڑھ سو کے سٹرائک ریٹ سے کتنے میچز آپ کو جتا کے دی دیئے مطلب آپ جب کراس کسٹیننگ ہو رہی ہوتی تو وہاں پر جب سامنے بندہ بڑھا تو پھر اس سے پھر اسی طرح کراس کسٹیننگ کریں تین کھلاڑی تو ایسے بتائیں کہ جن کی جگہ پرمننٹ ہے اس ٹیم میں تین بتا دیں مجھے آپ سرفراس کی بات کرتے ہیں نا پرفارمنس نہیں ہے مجھے تین ایسے بتا دیں میں تو مزبا کی بات کر رہا ہوں نا کہ ان سے کسٹین ہوا کہ بھئی آپ نے ڈراب کر دیا سرفراس کو کہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو اور لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں ان کی کتنی پرفارمنسز ہیں لائک فخر زمان لائک یہی آصف علی یہ کیسے سیلیکٹ ہو رہے ہیں مطلب مسلسل اگر آپ پورے سال کا دیکھیں تو جتنے ٹی ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں اس کی ایوریج اگر فخر کی لگا لیں اس نے ایک سو چار انس کی ہیں سارے میچز کھیلا ہے مطلب ایک ایسے اوپنر آپ کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے مطلب پاکستان ٹیم ہے اگر آپ کی فارم نہیں ہے تو آپ باہر ہوں گے وہ آپ کی جگہ دوسر لڑکا کھیلے گا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب آپ کی فارم آپ کر لیتے ہو آپ واپس آجاؤ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی فارم ہی نہیں ہے آپ کھیلے جو رہے ہیں نہیں جی یہ واپس آجائے گا کتنے آپ کو چانس ملیں گے مطلب یہ دیکھیں اس کے لیے بھی پلئیر کے لیے بھی زیادتی ہے کہ جب اس کی فارم نہیں ہے اور آپ اس کو کھلا رہے ہو تو اس کے لیے بھی زیادتی ہوتی ہے ریس کر رہے ہیں آپ دوسرے پلئیر کو لے کر رہے ہیں آپ یہ میں کہہ رہا ہوں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی صوبے کی ٹیم نہیں ہے بھائی یہ کوئی کراچے کی ٹیم نہیں ہے کہ اس کو لڑکوں کو آپ بنا رہے ہیں جو ہمارا آج سوچ چل رہے ہیں آپ یقین کریں کہ میرے پاس سندھ اور بلوچستان سے اتنے ٹیلی فون آئیں اتنی میلز آئیں اتنے کالز آئیں لوگ اب بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے ہیڈکورٹر میں بیٹھ کے تاثر کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ لوگ ایک عام تاثر آتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر احسان اللہ صاحب جو ہے وہ احسان اللہ صاحب میں آپ سے تھوڑا سا جانا چاہوں گا اسی صبحی بات کو میں تھوڑا سا لے کے آگے بڑھوں گا کیونکہ آپ نے بھی کئی مرتبہ رابطہ کیا تھا اس سلسلے میں کل ایک پیپس فالٹی سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ آگئے آپ کا بھی انٹیریئر سندھ سے تعلق ہے آپ پیپس فالٹی خود کیوں نہیں بولتی اگر میں بات کروں کھلانیوں کے روزگار چلے گئے اس پر بھی وہ آواز بلند کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے ایک کپتان جو ٹاپ پہ رکھا ہوتا ٹیم گو ٹی ٹوئنڈری کرکٹ میں وہ بہار ہو گیا لیکن سندھ سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی ایک عامر خان صاحب کا میں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیکھا تھا باقی تو میں نے کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں دیکھا کہ کسی نے آواز بلند کی ہو باقی جگہوں سے تو آواز آنے کا ایک تاثر دکھائی نہیں دیتا تو کیوں آواز نہیں آئی جب زائد محمود کے حوالے سے بھی آواز نہیں آ رہی نیٹرو ون نیوز ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ یہ عوام کی آواز بنے بلکل ہے صحیح اور مرسیم بھئی پیپر پارٹ کے رینما لالا فرکان شیک بھی کل آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی بات کی مگر یہ پیپر پارٹی ہمیں اسے ملی میند ایوانوں میں جا کے یہ بات کیوں نہیں کرتی یہ سندھ کے عوام کو موقع نہیں دیا جاتا سندھ کے ایک ٹیم سندھ کے ایک ٹیم لگائی گئی ہے جو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے اور پنجاب کی تین ٹیم کھیل رہی تین کا دو ہے نا سینٹرل اور اسلامباد بھی تو پنجاب بھی ہے اور کیا ایسر ناظرین کی ٹیم کی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی تو زہر تین ٹیم ہے اور ایک ٹیم واقعی یہ ایک کمپیریزن عجیب سا لگتا ہے تو کیا مایوسی پائی جاتی ہے ایک تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہو گئی جو لوگ بچے سوچتے تھے کہ روزگار ملے گا وہ بھی ختم ہو گیا بلکل بلکل روزگار بھی ختم ہو چکا لوگوں جو پلیر اچھے پل کھیل رہے ہیں جائے سیٹ ہو رہے ہیں ٹیم میں ان کو بھی مایوس کیر کے باہر نکالا جا رہا ہے اور جو ٹیم کے دروازے پر کھڑے ان کو انہوں نے ہونا نہیں دیا جا رہا جو ان ہو چکے ان کو سسنین کو دیکھیں اب ان کو سنٹرل کانٹیٹ نہیں دیا جا رہا ان کو سیٹ ایک کانفرنس دے دیں ان کو وہ سیٹ ہو جائے وہ نہیں دے زہد محمود لڑکا ہے دادو کا اس کو اتنے اچھی کرکٹ کھیل لائے مگر اس کو چانس ہی نہیں دیا جا رہا اور یہ کراچی کے تابش کھان ساڑھے پانچ سو وکیٹس لے چکے وہ بھی اس کو بھی چیز چانس دیا جا رہا بلکل سن سے ایک پلیر کبھی ابھی تک نہیں آتا سالوں میں گزر جاتا سن سے کوئی ایک پلیر رہا تھا وہ سرفراس کو دیکھ لیں اتنے اچھی ٹیم سیٹ کی مگر کسی نے کسی نے لابی نے اس کو لے کے نیچے کر دیا میرے سوال یہی تھا میں نے کل فرقان صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ پیپس بارڈی کیوں نہیں بولتی وہاں پہ مسلم دی نون کے صاحب جا کے جو ہے وہ قرارداد جمع کرا دیتے ہیں غلام علی صاحب کہنے کا مقصد یہ کہ ہم جو ہے وہ کوئی تاثب کی بات نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر ایک کیپتان جو آپ کو مسلسل نمبر ون بنا کے رکھا اس کے خلاف قرارداد جمع کرا دیتے ہیں مسلم نون کے صبحی اسیملی کے رکن پنجاب اسیملی میں تو پھر یہاں سے آواز کیوں نہیں آتی کوئی کیوں نہیں بھیجتا یہاں سے زائد محمود کی پرفارمنس یہ تھی عثمان قادر کی پرفارمنس یہ تھی عثمان قادر چلا گیا لوگ کہتے ہیں میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بابا رازم کے دوست ہیں اور زائد نہیں جا سکے تو اس پہ کئی نہ کئی آواز اٹنی چاہیے جیسے عمر خان صاحب نے بھی ایک اسٹریٹمنٹ دیا تا اس وقت لیکن بات یہ ہے کہ یہاں یا کہیں بھی بیٹھ کے تاثب کی بات کرنا زید نہیں دیتا بلکت صحیح بات ہے لیکن جب اس طرح کی فیصلے ہوں گے تو لوگوں کو پھر اٹھنا پڑتا ہے لوگ اٹھتے ہیں پھر اور پھر انتشار کھیلنے کا خطشہ ہوتا ہے کسی بھی شعبے میں تو ایسا فیصلے نہ کریں آپ کہ سوالات ہوں گے اور جوابات دینے پڑیں گے یہی بات سن کی تو مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں میں نہیں سمجھتا کہ ٹائلنٹ ناو کرکٹ کا لیکن میں نے کئی شوز بھی کیے ہیدر آباد میں وہاں پہ سن کے کرکٹ کے حوالے سے کہ وہاں پہ انفرسٹرکچر بہت ہی زیادہ پور ہے آباد تو پھر بڑا شہر ہے آگے چلے جائیں تو ذرا سوچیں تو اتنا بڑا مطلب ہے میں کہوں گا صوبہ ہے اور اتنے شہر ہیں اور بچے کھیلنا چاہتے لیکن وہ نہیں لیکن آپ میں دیکھ رہا ہوں آپ کلپ کرکٹ جب سے یہاں پہ ٹائلی وائز ہونا شروع ہوئی ہے تو سن سے پلئر آنا شروع ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا کہ ٹائلنٹ بے پناہ ہے ان کو اپریشنٹیز نہیں مل لئی اور رہی بعد میں نے پیپلز پارٹی والوں سے بھی سوال کیا تھا کہ آپ اس صوبے کے حکمران ہیں زیادہ تر آپ کی رہی ہے آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے اس طرح ٹھیک ہے نا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ دیکھیں اگر بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو اس وقت چیف منیسٹر ہے اگر وہ انٹرسٹ لیتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی میچ کرانے میں سیکیورٹی کے حوالے سے اور میٹنگز کرتے ہیں اپنا پی ایسل ہو یا کوئی انٹرنیشنل میچ ہو تو مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی بہت ایکٹیو ہوتی ہے لیکن اگر آپ سپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا کوئی کام ایسا نظر نہیں آرہی جو کہ ان کو کرنا چاہیے کیونکہ سن کے بچے بڑے مایوسی پھیل رہی ہے کیونکہ اب تک اٹھا کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں انٹرسٹل سے کوئی ٹیسٹ کرکٹر میں خل سے بنے ہی نہیں اب تک پاکستان جب سے بنے بلکل ونڈی انٹرنیشنل بکرہ تو کھیلیں شرجیل نے کھیلا ٹیسٹ ایک ریزوان لڑکا کھیلا ہے پہلے فیصل اثر آئے تھے شاہید کمرانی آئے تھے میں آپ کو بتاؤں ادنان تاج ایک پلئر تھے کیونکہ میرا تعلق بھی ہیدراباد سے وکٹ کیپر بیٹسمن تھے جس وقت وہ اپنی پیک پر تھے اور پرفارم کر رہے تھے ادنان تاج اس وقت اینڈی میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا آپ بھی اینڈی سے پڑھے تھے وہاں پہ آپ شاہید جانتے ہو ادنان کو آپ کے جونئر تھے اس وقت ان کی پرفارمنس کا لیول کافی بہتر ہو گیا تھا اور ہم ہیدراباد میں اس وقت رہتے تھے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ کھیل جائیں گے لیکن جب پیک ہوتی ہے وہ ضائع کرا دیتے ہیں اس کے بعد آپ لے کر آتے ہو ٹیم کے اندر یا اس کو موقع دینے کی کوشش کرتے ہو میں مرد بھئی یہی چیز جو ہے وہ پھر مشکلات پیدا کر دیتی ہے اس کھلاری کے لیے کیونکہ کرکٹ میں فارم بہت امپورٹنٹ ہے فارم آپ کی اگر آپ نے پندرہ سال کیریئر ہوتا ہے تو آٹھ سال فارم ہوتی ہے اگر صحیح معینوں میں جس کی فارم ہوتی ہے وہ بھی پیچز میں آتی ہے پیچز میں جاتی ہے کرکٹ آپ دونوں نے زیادہ کھیلی ہے ہم فارم کے وقت نہیں کھلاتے ادنان تاج کی اگزیمپل ہم ادراباد میں بات کرتے تھے اب وہ امریکہ چلے گئے کہ ایک ایسا وکیٹ کیپر بیکسمن تھا جس کی پرفارمنس تھی ہے نہیں کھلا ہے یہ تو کئی دفعہ ہوا اور ایسا بھی ہوا ہے کہ سیزن میں آپ نے پرفارم کیا ہے اور آپ کو چھے مہینے کے بعد چانس ملا اس وقت آپ کی وہ فارم نہیں اس وقت یوٹیلائز کرنے والی چیز ہے میں فاواد علم کو آپ کھلا دو فاواد نے کیا کرنے ہیں ہاں یوٹیلائز کرنے والی بات یہاں پہ آل آگے کھلا دیں گے آپ دوسرے آپ انگلینڈ میں بھی دیکھیں یا آسٹریلیا کہ آپ جب ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں فارم لگی ہوئی کسی پلیر کی اور اگر ان کی ٹیم انسیٹل ہوئی ہوئی ہے اس میں جگہ بن رہی ہے بیٹسمن کی یا بولر کی کسی کی تو وہ لے کر آ جاتے ہیں اس پلیر کو کہ اس کی فارم کو سے یوٹیلائز کر آئے جائے اور آپ کا سٹار بھی پلیر ہے اگر فارم میں نہیں ہے تو اس کو ڈروپ کر لیتے ہیں لیکن ہماریاں یہ کونسپ نہیں ہے ہماریاں تو بس چلتے چلے جاؤ اور پرفارمنس اتنی میٹر نہیں کر رہی ہے اگر پرفارمنس اتنی میٹر کر رہی ہوتی تو بہت سے لڑکے جو ہیں جو باہر بیٹے میں ہیں وہ اندر آ جاتے پھر وہ نہیں آ پاتے لائکنگ لی سٹائکنگ جسے کہنا چاہیے وہ بہت زیادہ ہے ابھی بھی یہی ہو رہا ہے پہلے ہمارے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرز بہت اچھے تھے بیٹس میں ہمیں اتنا اگر چانس نہیں ملا ہے لیکن اس دوران میڈل آرڈر میں اگر میرے ساتھ دیکھا جائے تو کافی اچھے پلیئر تھے انزمام انزمام جنہوں نے آپ کو رناؤڈ بھی کر رہا تھا اس کے بعد پھر موقع ہی نہیں ملا آپ کو آسف مشتبہ تھا اچھے وہ انزمام جو آپ اوڈی آئی میچ آپ پاکستان کے لیے ماشاءاللہ اور آپ کے اتنے رنز ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے لیے کراچی کے لیے اور بڑے اچھے بیٹس میں آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کراچی کو جتانے میں بڑا دونوں کا آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا وہ جو آپ اوڈی آئی میچ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک تو چانس نہیں دیا جارہا آپ جو موقع ملا اس میں آپ کو رناؤٹ ہو گئے اور رناؤٹ ہونے کے بعد اتنی فارم اتنے رنز کرنے کے بعد آپ پاکستان ٹیم میں پہنچے تھے اور اس کے بعد دوبارہ موقع دینا بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ آپ وہ تو رناؤٹ ہو کے گیا ہے جو پاکستان ٹیم میں آئے تو یا تو رناؤٹ کرا تو نہیں دیتے آپ کے ساتھ ان زمان پر اس وقت اگر بات کروں میں نہیں کسی نے اس سے یہ گولا یار تم تمہارا ڈیبی ہوا تم آؤٹ ہو گئے میں نے کہا چلے میں تو رناؤٹ ہوا میں بولڈ بھی ہو سکتا تھا دوسری طریقے سے بھی آؤٹ ہو سکتا تھا لیکن آپ اگر کسی ٹیم کو پاکستان ٹیم میں لے کر آرہے ہیں کسی پلیئر کو تو اس میں کچھ ہے تو جب ہی تو لا رہے ہیں آپ یا ایک میچ کے لیے لا رہے ہیں آپ اس کو کھلانے کے لیے تو یہ تو یہ تو ہماریاں کا قل سے رہیسا ہے ادروائز کہیں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اور ہماریاں اگر یوسف کو اٹھا کے دیکھ لیں اسٹارٹنگ یوسف کی کیسی تھی نہیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا جس طرح اگر بنگلہ دیش میں اس نے کیچ چھوڑا تھا میچ بھی ہار گئے تھے پاکستان اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ کرکٹی نہیں کھیل سکتا تھا گرائن لیارہ سے پرفارم نہیں ہوا تھا سیڈ بھائی ایچ انک زیرو پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر اس کے بعد کتنے بڑے پلیئر بنے وہ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے اس وقت یا سیلیکٹر جو تھے یا بورڈ والے کہ جب ہم کسی پلیئر کو لے کر آ رہے ہیں اس کو کم فیر چانس تو دیں کم سے کم تین چار ایننگ تو دیں اس کو پھر اس کو جج کریں کہ یہ اس کیلبر کا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتا ہے یا نہیں کھیل سکتا لیکن آپ نے تو جج ہی نہیں کیا کتنے ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے ایک ایک دو دو تین تین میچز کھیلے میں اور وہ بھی تین تین میچ غلام علی تین میچ کھیلے وہ پارشلی کھیلے میں ایک کبھی کھیلے دس سال میں تین میچ مقصد ہے یہ ایسے ایسے کس طرح آپ کسی کو جج کر سکتے مطلب ایک لڑکا نہیں پھر یہ رن آؤٹ ہوگے گئے اچھا چلو یہ اگر رن آؤٹ نہیں ہوئے ہوتے کسی اور انداز سے غلط شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوگے گولڈ ہوگے ارے وہ تو رن آؤٹ ہوگے گئے ہیں وہ اتنی محنت کر کے آ رہے ہیں پاکستانٹ ٹیم میں اور باہر مجھے یاد ہے محمود نے اس میچ سے پہلے سیزن کھیلے تھے ہر سیزن تین لگتا سیزن ہزار ہزار رن کیے تھے ہزار رن بہت بڑی بات دی جی اس دور میں کیوں بھی شویب اختر اور پتہ نہیں کون گول بولر سامنے تو میرا نام آیا تھا اور آخری میچ میں دو سو کر کے گیا تھا فائنل میں ڈبل سینچری کی ہوئی تھی میں نے فائنل میں کاردین ٹروفی کے تو دو سو جو کرتا ہے جس طرح شویب اختر نے بوکی کو مارا تھا کمرے میں وہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ بوکی نے انہیں آفر کی انہوں نے کمرے میں اس کی پٹائی کر دی تو کبھی ایسا آپ کو ہوا کمرے میں کسی نے کیا کیا کسی کو کیا پتا ہم نے تو نہیں پتا کسی نے کس کو مارا یہ تو نیوز نکلتے ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن وہ خیر شویب اختر کی اپنی بات ہے انہوں نے جو بھی کہا ان کو پتا ہوگا لیکن یہ شویب نے کھی کر کے پھیلی ایمانداریس ہے اس میں کوئی شویب نہیں ہے لیکن بوکی کو مارا ہے یا نہیں مارا دیکھیں انہوں نے آصف کو بیٹ مارا تھا یہ مجھے یاد ہے یہ سب کو پتا ہے ہم کسی کے کردار پر شک وہ یہ کر سکتا ہے کیا مار سکتے ہیں بوکی کو اور شویب بیمان نہیں یہ تو بات ہے میں کب کہہ رہا ہوں شویب بیمان ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر انڈیا کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے بعد سب کا یہ خواہش ہوتی ہے میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ انڈیا کی اوپر لگانے کے بعد جو ہے وہ تاکہ انڈیا کے بھی ویورز آ جائیں یہ ہوتا ہے یہ اور ظاہر ہے وہ بھی اگر چاہتے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے میرے ویورز بڑھ جائیں اس میں کوئی بات نہیں بیمان نہیں تھے لیکن کبھی کبھی ان کے سٹیٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ایسا لگتا ہے سوچے سمجھے بغیر ہیں جیسے ہم ابھی غلام علی صاحب نے سٹارٹ میں بات کی کہ ہم کوئی تاثر کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جیسے اس سے تاثر ہی لگا تھا جیسے سندھ کے کھلاڑی درتے ہیں پنجاب کے کھلاڑی بات ہو رہے ہیں اس میں دیکھیں اس کا جو کہنے کا انداز تھا وہ سپورٹیو تھا اس کو تھوڑا سا غلط رنگ دیا گیا ہے وہ پمپپ کرنا چاہتا تھا اپنے دور میں سرفراز کو کیونکہ اس کا جو زیادہ تر انیشل جو کریئر کا جو ٹائم گزرا ہے وہ کراچی میں گزرا ہے اور کراچی کے گلیوں میں کراچی کے بازاروں میں گزرا تو وہ یہاں بڑا انجوائے کرتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ یہاں کے جو لڑکے ہیں یا جو پلیئر ہیں یہاں پہ ایک تو بڑے اورگنائز ہیں دوسری بات تیلنٹ دیفنیلی تھا تو وہ کہتا تھا کہ جب یہ اتنے تیلنٹیڈ تو یہ اتنا شائع کیوں ہے یہ یہ اتنا انڈر پریشر کیوں رہتے ہیں یہ اپنے آپ کو اگریسیف کی نہیں شو کرتے وہ اسے کہنے کا مقصد یہ تھا اس کو اسے کھلی بھی اگریشن میں کرکٹ ہے ایسا نہیں ہے زندگی میں کھیلے بھی ایسا ان دونوں کو دیکھنے کے بعد آپ کونسی شکایتیں لے کر رہے ہیں ایک کو ایک میچ ملا سلسل تین سیزن میں ہزار ہزار رن کرنے کے بعد ایک کو تین میچ ملے دس سال اور رنز آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں ان کی سینچری ہیں اٹھا کے دیکھیں دومیسٹی کرکٹ میں آپ انٹریئرسن کی بات کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے احسان صاحب نسیب بھئی ان کو دیکھ کے تو ابھی یہی لگ رہا ہے کہ مسحصل زیادتی ہوتی آ رہی ہے اب تو عوام کو کچھ تو اٹھنا چاہیے پیور پارٹی کو اس کے جو علاقے کی سیاسی تنظیمیں ان کو اب آواز ایوانوں تک بلند کرنا چاہیے یہ کب تک چلے گا یہ پیلیورسان صاحبی کب تک چلے گا اب ختم ہونے چاہیے یہ دیکھیں آپ کے ساتھ بیٹھے میں اتنے اچھے پیلیورن کو اس کی چھوڑی سے مثال دوں ابھی ابھی آپ کو ملدہ ٹیوٹر پہ ایک تصویر لگی جس میں وقار انہوں سے ان تین فاز بولروں کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پر آپ کے اورفی فاز بولر سے آپ کا تابش بھی تھا جب آپ ان تین فاز بولروں کو یوں لگ کے اور اس طرح کر کے تصویر کچھوائیں گے تو امپیکٹ کیا پڑے گا اس کیمپ کے اندر اب یہ ٹیم بھی انہوں سے نہیں ہوئی ہے تابش یہ کیا کر رہے ہو تو ہاں مطلب تم یہاں کیا تھا جب آپ کا جیسچر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو وہ ورڈنگ سے زیادہ آپ کا جیسچر جو ہے وہ نظر آتا ہے ورڈنگ تو بعد میں جیسچر آپ کو یاد نہیں ہے دوہزار پندرہ سولہ میں جب یہ کوش تھے اس وقت سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے سرفراز کا سرفراز نے کئی مرتبہ بات کہی جس کی وجہ سے نصیم یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ دی مورلائز کرتے ہو لوگوں کو ایک اتنا زبردست پرفارمر وہ گیا ہے کیمپ کے اندر آپ نے اس کو لے جا کے آپ نے تین بچوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے اور اس طرح کہ آپ نے ٹیوٹر پہ تصویر لگائی اور انہوں نے فیچر آف پاکستان بول دیا آپ پہ کسی نے ہاتھ رکھا تھا جس دور میں آپ پاکستان ٹیم میں تھے میں تو وہی بتا رہا ہوں اس وقت تو عمران صاحب تھے میرے خیالے جاوید بھائی تھے جاوید بھائی جاوید بھائی صاحب جاوید بھائی شکھانے والی شخصیت تھے عمران صاحب شکھانے والی شخصیت تھے لیکن all out میٹرو ون نیوز پر آپ سب کو اجازت ہے جس طرح سے سندھ کی آواز بلند کی اور اب لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ انڈر نائنٹین کی ہم ٹاپ کی ٹیم ہیں ہمارا ایک لڑکا نہیں ہوتا کراچی کا پاکستان ہمارا ہے میں بات کر رہا ہوں کہ کئی نہ کئی آواز پھر نکلتی ہے انڈر نائنٹین بچے جب فون کر کے کہتے ہیں کہ میری یہ پرفارمنس ہے میں کیوں نہیں سیلیکٹ ہو رہا ہوں تو پھر آواز نکلتی ہے کہ بھائی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے بھی لوگ آکے بیٹھیں گے یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہم یہ اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم عوام کو بھی لاکے بٹھائیں گے اور وہ بھی بات کریں گے ان کرکٹرز کے ساتھ کہ کہاں پر کیا نائنصافی ہو رہی ہے ایک بریک لے رہا ہوں واپس آتا ہوں تو ذرا ٹیم پر بات کروں گا ڈپارٹمنٹل کرکٹ پر بات کروں گا اور ٹی ٹین لیک پر بات ہوگی آل اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میکس سیڈنی کے مقام پر بارش کی نظر ہو گیا جس طرح سے پاکستان کے ٹاپ بولرز کی پٹائی لگائی تھی شروع میں ایرون فنچ اور وارنر نے وارنر تو اتنا زیادہ تیز نہیں کھیلے تھے لیکن ایرون فنچ نے جس طرح خاص کر محمد عرفان کے خلاف اٹیک کیا تھا وہ ہم سب نے دیکھا چھبیس رنز ستائیس رنز سکور کر دیئے تھے ان کے ہی آور کے اندر پاکستان کے لیے سیریز آسان نہیں ہوگی آسٹریلیا میں تو سیریز کبھی بھی آسان نہیں ہوئی ہے وشیو آب ویری گوڈ لک جم کے کھیلے پاکستان کرکیٹ ٹیم پہلے میچ میں تو چلو بارش نے کہیں نہ کہیں آپ کو ریسکیو کر لیا لیکن آگے والے میچز میں اعتماد یہی بارش آپ کو ضرور دے گی ہم یہ امید کرتے ہیں ایک چیز بولوں جو آپ نے بات دیکھیں یہ جس طرح وہ کھیل رہا تھا فنچ آپ ان کی سوچ دیکھئے گا کیونکہ اس میں منیموم ایٹ اوورز کا کھیل ہوتا ہے اگر ڈی ایل کے اندر وہ آٹ اوور میں زیادہ رنس کر لی تو میچ کا فیصلہ ہو جانا تھا سمجھے نا اس کو پتا تھا بارش ہونے والی ہے اس نے پورا چانس لیا اس نے پورا چانس لیا اس نے کریٹیسائز کیا بیس منٹ پہ اس پہ کریٹیسائز کیا یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں کہ ایک کپتان کتنا انوالو ہوا ہے اس چیز کے اندر کہ میں کس طرح میچ کو نکالوں آٹ اوور کھیلوں گا اگر میرے یہ سکور کا ڈی ایل کے اوپر میں میچ جیت جاؤں گا تو وہ اس لیے چانس لیتا تھا لیکن وہ اس کی بیٹ لگی ہے کہ چوتے اوور میں ہی بارش ہو گئی تو یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹیبل ہوتی ہیں اس میں آپ کی منیجمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے اس کا بہت رول ہوتا ہے جو آپ کا انیلیس بیٹھا ہوا ہے ہر ڈی ایل آپ کو فورا نکلتا ہے ہر اوور کا نکل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سیکنڈ بیٹنگ جاب آپ کر رہے ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنڈ ہوتی جو نظر آئی ہیں آسٹریلیا ٹیم بھی ہے ایز ای پروفیشنل اس منیجمنٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بہت ساری خبریں آ رہی تھیں مزبہ بیٹسمنوں کو بتا رہے ہیں وکار بولر کو بتا رہے ہیں اور بہت ساری تیاری ہو رہی ہیں لیکن غلام علی صاحب ابھی واقعی محمود نے بڑا تنزیہ جواب بھی دیا تھا اور اچھا جواب دیا تھا کہ کیا ڈیپ نہیں ہے آصف علی ہے لیکن اس بیٹنگ میں اگر آپ ٹاپ تھری ہٹا دیں تو پھر ڈیپ دکھائی نہیں دیتی نہ تو آپ کے آل راؤنڈرز ایسے ہیں کہ آپ ان پہ کوئی بینک کر سکیں کوئی رزاک آزر محمود اور اس طریقے کے آل راؤنڈر آپ کی ہے جس طریقے کے بڑے بڑے رنز انہوں نے کی ہیں ایسی ڈیپ آپ کی بیٹنگ میں دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے کہاں نظر لگ گئی پاکستان کرکٹ کو کیا ہوا کہ آئی ہے یا نیتوں کا گئے میں لیکن اسیم بات یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیم جو نمبر ون تک پہنچی تھی اس ٹیم کے اہم رکن تو اس مہینے ٹیم میں کیپٹن نہیں ہے شوئی ملک کا بڑا رول تھا حفیز کا رول تھا کیوں نہیں ڈالا اس سیریز میں شوئی ملک اور حفیز کو کیا سیف کر رہے تھے بات یہ ہے کہ آپ کو فرنٹ پہ تو نظر آ رہے ہیں لیکن پیچھے چلا کوئی اور رہا ہے سیلیکشن کوئی اور کروا رہا ہے مزبا کو بھی کوئی چلائے گا کیوں مزبا ہمیشہ چلتے رہے ہیں پیچھے چلائے گیا ان کو دیکھیں ہمیشہ پاکستان کرکٹ میں لمبا وہ چلتا ہے جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے اگر آپ خود فیصلے کریں گے تو آپ ذات سروایب نہیں کر سکتے یا تو آپ کا بیک گراؤنڈ اتنا سٹرونگ ہو عمران خان کہ آپ کسی کو خاطر مرہا ہے پر فارمنس سے اتنی بڑی ہے آپ خاطر مرہا ہے اور پھر آپ چل پڑے ہیں غلام علی اتنی بڑی آتورٹی لی ہے اہد اچیف سیلیکٹر ایز اک کوچ اور آپ اپنے بیان میں بھی کہتے ہو کہ ہم شوئی ملک کو لینا چاہتے تھے تو پھر آپ کے اس آتورٹی کا کیا فائدہ مجھے ایک بابت ہے یہ آپ آپ ملک کو لینا چاہتے تھے بائی ہوک این کروک آپ کو لینا چاہیے تھا میں چیف سیلیکٹر ہوں میں کوچ ہوں کپتان بھی راضی ہے تو پھر آپ کے اچھا اس پہ سائن کس کے ہوتے ہیں چیف سیلیکٹر تو پھر ختم ہوگی نا آپ اتنا مطلب اپنے اندر سے اتنے سٹرونگ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا آپ سٹرونگ ہوتے تو ملک باہر نہیں ہوتا ملک باہر ہونا بھی نہیں چاہیے تھا میں نہیں سمجھتا ملک کیوں باہر ہوتا خفیز بھی میرا خیالے کے اس کے لئے آخری پرفارمنسز دیکھیں آخری دس بارہ میچ ہوگے تو دونوں کی پرفارمنسز اچھی ہیں بابا رذر کیپٹن ہے نوڈاٹ ینگ ہے لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے ہم سرفراز کو میس کریں گے کیوں میس کریں گے کپتان تو آپ بن گئے ہو ٹھیک ہے آپ کیوں میس کروگے ایزے لیڈر ہی میس کروگے آپ کو اس طریقے کا بیان اس وقت نہیں آئے تھا جب سرفراز کپتان تھے اور کپتان ہٹانے کی بات ہو رہی تھی کہ سرفراز بڑے امپورٹنٹ کیپٹن ہے اب میس کر رہے ہو خود تو نہیں کر سکتے خود تو ملانی کر سکتے نہیں لیکن یہ چیز تو کہہ سکتے تھے کہ سرفراز اچھی کپتانی کر رہے ہیں دیکھیں جس وقت رزوان کو زبردستی سٹوری رزوان تو جسے کہنا چاہیے ایک زبردستی پیچھے لگنے والا تی جو انٹی میں نہیں ہے ایک پلیئر آپ کا سیٹل ہوا اس کے پیچھے ہر باہر باہر ہر ٹیم میں سلیکٹ ہو رہا ہے وہ ہر ٹیم میں جا رہا ہے اس کو ہر جگہ پر کیپٹن بنائے جا رہا ہے دیکھیں بہت لانگ ٹرم پلاننگ بہت لانگ ٹرم پلاننگ ابھی آج کا بیچ بھی بتاؤں میں آپ کو جس طرح وہ بیٹنگ کر رہا تھا ایسے کرنے نہیں چاہے لیکن اچھا نہیں لگتا آپ انٹرنیشنل کرکٹ یہ پلیئر ہم لوگ تو ہمیں تو کسی نہ کوچ ہی نہیں کیا تھا ہم تو اپنی سب ٹی وی پہ دیکھ کے یا اپنے بڑے پلینوں کو دیکھ دیکھ کے آج کل انڈر فورٹین سے آپ کے ساتھ کوچ لگا ہوا ہے کیا وہ آپ کو سکھا نہیں رہا جب آپ اس لیول پہ آگئے آج جو کر رہا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی گلی میں کرکٹ ہو رہی ہے جس طرح وہ ہر بال پہ بھاگ رہا ہے بلہ ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے اس پر کمنٹیٹر بھی مزاق اڑا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس پلیئر کو آپ کپتان بنانے جا رہے ہیں دیکھیں اب آپ کا اگلا سال بس شروع ہونے جا رہا ہے غلام علی صاحب اگر سرفراز نہیں تھے اور آپ کے پاس پانچ چھے مہینے کا مارجن سات آٹھ مہینے سات مہینے کا کہ جب آپ ورل ٹی ٹوئنٹی ہونے جا رہے ہیں ایسے میں کامران اکمل کو کیا ٹرائی کیا جا سکتا تھا جو ریسنٹ پاس میں بڑے رنز سکور کر رہے ہیں کہ ورل ٹی ٹوئنٹی میں ایک تو مستند بیٹسمن بھی ہیں ہٹ بھی کر لیتے ہیں اگر سرفراز نہیں تھے آپ نے چینج ہی کر دیا تھا رضوان کو ٹیسٹ میں کھلا لیتے ہیں لیکن کیا ٹی ٹوئنٹی میں کامران کی جگہ نہیں بنتی تھی بڑا سٹیٹمنٹ ہے آپ کا بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پیچھے جو لوگ سپورٹ کرنے بیٹے میں ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ وقار کو سپورٹ کریں گے مزبا کو سپورٹ کریں گے زیادہ وقار سے سٹرونگ ہے تو وقار انڈ کمپنی جو اس مانشٹ کے لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ ایک نئی ڈاٹ لائیں ان پر کام کریں اور کریٹ لیں گے بھئی ہم نئے پلیر کو لائیں وہ بھا یہ پاکستان ٹیم ہے پاکستان ٹیم ہے جو بیسٹ پلیر ہے جو بیسٹ پرفارمر ہے وہ کھلے گا یہ نہیں ڈیولپنگ کے ایریہ نہیں ہے کہ آپ لاکر ڈیولپ کریں گے پلیر پر لیکن اسی طرح دیکھیں کپتان دنیا میں کپتان کی امپورٹنس کیا ہے کہ ٹیسٹ کیپٹنیس پر کون ہے ان کے وکیٹ کیپ ہے ٹھیک ہے نا ٹیمپین ٹیمپین وہ اتنا بڑا پرفارمر نہیں ہے وہ لیکن اس ایک کپٹ ان کو کپتان چاہیے تھا اسمیت کے جانے کے بعد ان کو کپتان چاہیے تھا علیکہ ان کے بعد سیٹل پلیر ہیں اسی طرح آپ نے ماضی میں بھی دیکھا آسٹریلیا نے ایک ونڈے و ٹی ٹونڈے کے کپٹن بنایا تھا نام بھول رہا اس کا میں ارے نیزیلیٹ نے لی جرکون کو بنایا تھا یادنیزیلیٹ نے بنایا تھا تو دنیا میں لیڈرشپ کی جو امپورٹنس ہے ایک کپتان کی یا کوئی مینجر کی مائک بریلی تو بہت ہی مشہور تھے یہ آپ کو ہمیں ہی کہتے ہیں مائک بریلی آپ کو یہ لیڈرشپ بہت دنیا میں کم لوگ ملتے ہیں اگر آپ کو خوش قسم سے کوئی مل جائے نا آپ اس کو اس طرح ضائع کریں گے اس کی مجبوری یہ تھی نا احسان صاحب وہ کراچی کہا تھا بچارہ لوگ تو اب یہی بات کر رہے ہیں آپ بھی یہی بات کرنے ہیں ورنہ جو ایک جتا رہا تھا آپ کو نمبر ون بنا کے رکھا ہوا تھا پر نا ٹی ٹوئنٹی کے اندر سرفراز چینج ہوتا تھا ملکل نہیں بنتی تھی ناسیم بھئے مگر یہ لابی جس طرح چل رہی ہے کہ ایک مائنڈ سے چل رہا ہے کہ اپنی پلیر کو اپگریٹ کرنا ہے اپنی اس پنجاب کو لے کے آنا ہے سرفراز کی لابی تو اسی دن سے چل رہی تھی جب ایک سیریز میں اس کو زبر سے بٹھا کے ایک سوال میں آپ سے بھی کروں گا نون لیگ نے کیوں قرارات پاس کرو اس افراز کو اٹھوانے کی میرے خیال ہے وہیں سے گیم کا سٹارٹ ہوئے مطلب ایک چلائے گی ہوگا گیم چلائے گی ہوگا وہیں سے گیم شروع ہوئے جیسے تم نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہمیں اس وقت ہمیں تاثبیت کی بات نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہ نون لیگ یا پیپس پارٹی یہ قومی جماعت ہیں اس وقت اگر پی ٹی آئی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے یہ بات غلط ہے ایک میمبر اسیملی وہ قرارداد ایک اپنی اس کے اوپر جمع کر رہا ہے اس سے کسی کی بھی میں نہیں کہہ سکتا میمو صاحب ایک خبر تو یہ بھی جمع ہوئی تھی کہ مزبہ الہق کو اتنی ذمہ داریاں کیوں صحب دی گئی ہیں ایک تو درخواست یہ بھی عدالت کے اندر گئی تھی وہ کہاں گئی کسی کو پتا نہیں چلا کیونکہ آپ نے رکھنا ہے وہ خودی غائب ہو جاتی ہے اس طریقے کی درخواست کہ جب کسی کو رکھنا ہوتا ہے تو پھر خود راستے بن جاتے ہیں یہ بھی درخواست دی گئی تھی کہ ان کی اتنی تنخواہ کیوں ہیں یہ بھی درخواست دی گئی تھی وہ کہاں چلی گئی اس پہ تو کوئی نہیں ہوا میں دیکھیں اس کے اوپر آپ کی سیلری ہے نا اس کے اوپر دیکھیں جو جس پوسٹ پہ مزبہ کو لگایا نا ون اف دہ ہائیس پوسٹ ہے یہ آپ کی بہت اوپر والی پوسٹ ہے اس کے اوپر جتنی بھی کرکٹر کو سیلری ملنی چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک اچھی روایت میں سمجھتا کتنی بھی سے کیا مراد ہے نہیں نہیں دیکھیں غلام علی صاحب آپ کس ملک میں رہتے ہیں آپ اچھے چلیں مجھے بتالیں اس ملک کے اندر کھلاڑی کو کھلاڑیوں کا بے روزگار کیا جا رہا ہو کھلاڑیوں کی نوکلیاں شریع جا رہی ہو آپ کیا پیغام اس غریب بچے کو سنیں محمد صاحب آپ کیا پیغام اس ملک کے لوگوں کو دے رہے ہیں مزبہ الحق کی تنخواہ 32 لاکھ اور جو 25000 روپے لے رہا تھا اس کو بے روزگار کر دیا گیا آپ کونسا پیغام دے رہے ہیں آپ کسی کی سیلری کے اوپر بات کر رہے ہیں محمد صاحب ایک دردت ہے نا سنیں میں بات کیا کروں پاکستان دین کا کوچ ہوگا آپ نے کر دیا نا پہلے پاکستان کا کوچ ہوتا ہے یونس خان کو 14 لاکھ روپے کیوں 11 لاکھ روپے اور 14 لاکھ روپے روک دیا نسیم آپ سمجھ دی رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک سیٹ اپ بن گیا اب مزبہ اٹھے گا جو دوسرا بھی بنے گا وہ بھی 32 پہ ہی بنے گا نہیں محمد صاحب کیوں نہیں بنے گا دنیا میں جو فانینشل پیکج جو بنائے جاتے اس قوم کی اس مانشت کی حساب سے بنائے جاتے ہیں پاکستان کا وہ سسٹم نہیں ہے اگر آپ کسی کو اتنا زیادہ ہائیلی پے کریں گے کیا بات کر رہے ہیں بینٹس کے سیو پچھتر ایک کروڑوں کو ان کی سیلری ہے پر منت وہ آر ہوں گا پورا بینٹس میں سارے سٹاف کو لے کے چلے میں ان کا جواب میں دے رہا ہوں کہ آپ انسینٹیو بیس کرنا پڑے گا آپ کو ٹارگٹس ہوں گے ٹھیک ہے نا آپ ایک بیسک سیلری رکھیں ان کی اور جیتو تو پیسے ملیں گے اور جو پیسے آپ دینا چاہ رہے اس سے زیادہ دیں لیکن نمبر ون ٹیم کو ہرانے کے آپ کتنے پیسے ملیں گے نمبر ٹو کو اتنے پیسے ملیں گے نمبر ٹی کو جیت پہ پیسے دیں انسینٹیو بھی آپ یہ زیادہ ہے پانچ لاکھ بھی بہت سیلری ہے اگر پانچ لاکھ دیتے اور انسینٹیو بیس کرتے میں بات ہی کروں وہ جسٹیفائی کرتا ہے اور دوسری بات ہی ہے کہ وہ کسی کے پریشر بنی آتا اب بتیس لاکھ روپے کون چھوڑ کر جائے گا وہ بلے گا بھائی جو کہہ رہے میں تو کروں گا دیکھیں نا وہ اوڈا کون چھوڑ کر جائے گا کوئی کسان بھی ہوتا ہے نا جب وہ کر رہا ہوتا ہے نا یا کوئی مالی ہوتا ہے جو اگر جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے نا جو اگرے ہوتے ہیں جن کا فیچر ہوتا ہے اس پر فوکس زیادہ ہوتی ہے بجائے اس درست کے اوپر جو بڑا رہو چکا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ بتیس لاکھ رہا ہم نرسلی دبا کر رہے ہیں درست کو کھڑا کر رہے ہیں میں کہوں گا ایک کروڑ دو لیکن انسینٹی بیس کرو تارگٹ بیس کرو جتا کے دکھاؤ نا وائل ٹی ٹوئنٹی جتا ہو سب کو ایک کروڑ روپے آ دو جتا کے جب چیمپنس ٹرافی جیتی تھی چیف سیلیکٹر کو بھی ایک کروڑ پہ دیا تھا آپ نے کسی نے اعتراض کیا تھا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ پاکستان ورلڈ چیمپین بناتا تو میں کیوں کہا رہا ہوں کہ جتا ہو اچھا مجھے ختم کرنا ہے جلدی چھوٹا سا بتائی گئی جو اگر دپارٹمنٹل کرکٹ جو چھوٹی موٹی شروع ہو جاتی ہے انڈر ٹوئنٹی تری کا پلان کر رہے ہیں سری ڈے کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے ورنہ بڑی بیوزگاری پڑھ لیئے بہت ضروری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے محمود عمی صاحب اپسلوٹی نیچے کی کرکٹ کو آپ کو دوبارہ لے کر آنا پڑے گا ادروائی جو چھوٹے بچے ہیں جو انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین پہ اس لیول کے اوپر اگر وہ کرکٹ چھوڑ گئے تو آپ کو نیچے سے پر پلیئر ہی نہیں ملیں گے اوپر کے لیے اس طرح ہم ٹیلنٹ اپنا جو گراس لیول کا ٹیلنٹ کو کھو دیں دپارمنٹ کرکٹ کے علاوات گراس لیول پر کرکٹ ہونے ٹی ٹین لیگ میں جو بغاوت کھڑی ہونے جا رہی ہے جس کے امکانات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں تو لیگ کی اجازت دینی چاہیے یعنی کیونکہ بڑی سسپیشیس لیگ بھی قرار دی گئی ہے ٹی ٹین لیکن جب تک آپ کسی بھی بغیر سوچیں سمجھے منصوبے کی طاعت کوئی کام کرتے نا تو بغاوتیں اٹھتی ہیں آپ کو جب پلیئر آپ کے انڈر کانٹریکٹ ہیں تو آپ نے کانٹریکٹ ان سے کیا کیا ہے کس طرح کا سینڈل کانٹریکٹ کیا آپ نے لڑکے تو کہہ رہے ہیں سنو انیس لڑکوں کو تو کانٹریکٹ دیا میں سمجھتا ہوں بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ ہے نہیں بھیجے اس لیے کہ آپ نے اپنی دومیسٹک کرکٹ کو پرفیر کیا گیا یہی یہی لیکن پہلے انوشی دی تھی وہ ایک یوٹن غلط ہوا ہے لیکن یہ پہلے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بہت دانشمندانہ فیصلہ ہے آپ نے دومیسٹک کرکٹ کو پرفیر کیا پھر ایک یوٹن ہونے والا ہے انہی کھلڑیوں کو اجازت ملے گی تینکیو وریمچ غلام علی صاحب تینکیو وریمچ محمود آمی صاحب تینکیو وریمچ احسان اللہ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات پاکستان اور آسٹریہ کے درمیان پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا پرسو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جائے گا ویشیو وری گوڈ لگ گرین شٹ شاہینوں کی طرح آپ کی پرواز ہونی چاہیے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے یہ پیغام ہے اگر آپ دیپارٹمنٹل کرکٹ کو کسی بھی پیرائے میں آپ لے آتے ہیں تو یہ پاکستان کرکٹ کا نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے یا نصیم راجپود اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت زندگی رہی تو پھر آئندہ ہفتہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی till then اللہ نکے بعد